ڈیوی ٹوڈی موسلم لیگ نون کے رہنمائے احسن اقبال کہتے ہیں پہلی بار کسی حکومت کو بجٹ میں اتنے یوٹن لینے پڑے آج پھر ایک جھوٹے کیس کی پیشی بھوکتنے آیا ہوں حکومت تین سال سے احتساب کے نام پر انتقامی کارمائیاں کر رہی ہے وزیراعظم نے ایک گراؤنڈ میں تصویر بنوا کر تاثر دیا وہ کھیلوں کے ہامی ہیں ناروال سپورٹ سیڈی کا نقصان عمران خان سے ہی ریکاور کریں گے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے اور نیشنل بینک کے صدر کو اٹھانے کے فیصلے پڑھ کر سرچکرا گیا وزیر اطلاعات پواد چودری کہتے ہیں پہلے ہی یہ ملک جوڈیشل ایکٹوویزم کے ہاتھوں اربو ڈالر کے نقصانات پرداش کر رہا ہے عدالتی اصلاحات نہ کی گئی تو ملک اقتصادی بوران سے کبھی باہر نہیں آسکے گا اساس جوات ریفرنس اصحاق دار کے خلاف نیپ نے تمام گواہوں کے بیان کلمپند گواہوں کے بیان مکمل ہونے کا تحریری جواب عدالت میں جمع اصحاق دار اشتہاری ہیں پاکستان آئیں گے تو مزید کارروائی ہو سکتی ہے عدالت کا اندہ سماعت پر ملزمان کا حتمی بیان کلمپند کرانے کا ہو عدالت نے سماعت چودہ جولائے تک ملتبی کرتی پاکستان امریکی دباؤ میں آ کر چین کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے دو ٹوپ پیغام دے دیا کہتے ہیں پاکستان پر چین سے تعلقات کم کرنے کا امریکی دباؤ غیر منصفانہ پاکستان جب بھی مشکل میں رہا چین نے ساتھ دیا چیپ اوپ آرمین سٹاف جنرل کمر جاوید باجبا اور چیرمن یورپی یونین ملٹری کمیٹی میں ویڈیو کال کے ذریعے راویتا ہوا جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورت حیحہ حال پر تبادلہ خیال کیا گیا افغان امن عمل اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے پرومٹ پر بھی بات چیت کی گئی سندھ حکومت کا رمہ سال تمام تعلیمی داروں میں موسم گرمہ کی تاتیلات نہ دے نکاح اعلان وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ یہ اقدام طلبہ کو کرونا وائرس کی وجہ سے پہنچنے والے تعلیمی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا اگر کسی علاقے میں موسم زیادہ گرم ہوا تو چھوٹیاں دینے پر غور کیا جا سکتا ہے پنجاب حکومت کا سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان سبائی وزیر تعلیم مراد راست نے بتایا پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نیجی سکول یکم جولائی سے یکم اگست تک بند رہیں گے والدین سے کرونا ایسو پیس پر عمل ترامت کرنے کی اپیر پاکستان میں کرونا مزید ستائیس انسانی زندگیاں نگل گیا ہم بات بائیس ہزار دو سو اکیاسی ہو گئیں مزید نو سو اناسی افراد میں وائرس کی تشخیص نو لاکھ ستاون ہزار تین سو اکتر افراد کرونا میں مقتلا نو لاکھ تین ہزار چار سو چوراسی صحت یا کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ اناسی فیصد رہی چوبیس گھنٹے کے دوران بیالیس ہزار چار سو چوراسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے دنیاور میں کرونا سے انتالیس لاکھ تریپن ہزار ہلاکتیں اٹھارہ کروڑ بچیس لاکھ مریض امریکہ میں چہ لاکھ انیس ہزار نو سو اکسی پرازیل میں پانچ لاکھ سولہ ہزار ایک سو انیس بھارت میں تین لاکھ اٹھانوے ہزار میکسیکو میں دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تین روس میں ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تیرانوے فرانس میں ایک لاکھ گیارہ ہزار ستاون برطانیہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اکسو چھا بیس اور ساؤکتے عارب میں سات ہزار آٹھ سو چارم بات ہو چکی ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری آوان ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، کرشن نگر، ساندھا لوڈ شیڈنگ سے متاثر درمپورا، ہربنسپورا، لوئرمال، اچرا، ٹاؤنشپ میں بھی بجلی غائب ہائی لائن لاسز کی والے علاقے میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیس کو حکام احتساب عدالت اسلام آباد میں نوری آباد پاور پلانٹ کیس کی سماس وزیر علیہ سن مراد علی شاہ پرفردے جرم آئیت کی اجانے کی کاربائی موخے ملزمان پرفردے جرم کے لیے 28 چولائی کی تاریخ مقرر کر دی عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی ہیں اور یہ رقم پاکستان میں توانائی کے حصول، صحت اور تعلیم پر خرچ کی جائے گی دو سال کے عرصے میں دو پروگرام شروع کیے جائیں گے 40 کروڑ ڈالر سے سستی اور شفاف توانائی مہیا کی جائے گی جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئینات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس امیر بھٹی 6 جولائی کو زیمنداریاں سنبھالیں گے موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس کاسم خان 5 جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے حکومت کی یکم جلائی سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈویجن کو بھیجوا دی یکم جلائی سے پیٹرول چھے روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز عطمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے بلاول بھٹو نے وائز وارڈ سے وچٹ منظوری غیر قانونی قرار دے دی کہتے ہیں کھڑے ہو کر وائز وارڈ کو چیلنج کیا لیکن سپیکر نے اسے نظر انداز کیا چیلنج ہونے پر گنتی کرانا سپیکر کا فرض ہوتا ہے سپیکر نے اسمبلی کے وارڈ کے حق پر ڈاکہ ڈالا سپیکر کو خط لکھا ہے انہوں نے جواب نہ دیا تو انتہائی غیر قانونی اقدام ہوگا پیبلز پارٹی کے رانما پرشید شاہ کہتے ہیں کہ اب مارشل لوگ کا دور نہیں دنیا تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اب تک تین وزیر خزانہ تبدیل ہوئے دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں حکومت نے دعویٰ کیا کہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا حکومت نے ایک ازار دو سو ارب روپے کے ٹیکس لگا دیئے ملک میں تعلیمی داروں کو فروغ نہیں دیا گیا ہیلپ کارڈ بانٹنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید کمر کہتے ہیں بجٹ میں سوائے انڈائریکٹ ٹیکسز کے کچھ نظر نہیں آتا حکومت نے آن لائن مارکٹ پر بھی ٹیکس لگا دیا ملکہ کاروباری طبقہ ایک نیب سے تنگ تھا اب ایف بی آر کو بھی گرفتاری کے اختیارات دیئے گئے ہیں نیب جیسا ایک اور ادارہ لائے جا رہا ہے یہاں ویسٹ پر نیب بیٹھا ہے اور اس پر ایف بی آر بیٹھا ہے مسلم لیگ نون کے رانواز شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ معیشت تباہ کرنے والے ملک کو تباہ کر رہے ہیں جو بھی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے اس پر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے کیونکہ آج ایک سرکاری ملازم عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہوا بجلی کے ساٹھ فیصد منصوبے نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں اور چالیس فیصد بجلی ایل این جی سے پیدا ہو رہی ہے ایل این جی نہیں خریدیں گے تو بجلی بند ہو جائے گی پانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں نظر نہیں آ دیا پانستان کی سوٹیحال خردناک اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں عاصف زرداری کی حکومت پر تنقید مطالبہ کیا اسرائیل سے روابط کے معاملے پر پارلیمان کو اطلاعات میں لیا جائے فردوس شمیم لکوی کا سینڈ اسیمبلی کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان رانوما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ایوان کا رکن بن کر اپنے ہلکے کی کوئی خدمت نہیں کر سکا مجھے اسیمبلی میں میرا کردار ادا نہیں کرنے دیا جا رہا